حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جس طرح قائنات کی آلہ ترین ہستی ہے اسی طرح اسلام کی ترویج و آشات کے لیے آپ کی قربانیاں بھی سب سے آلہ ہیں جیسے آپ کی قربانیاں سب سے آلہ ہیں ویسے ہی آپ کے خاندان کی قربانیاں بھی سب سے آلہ ہیں اسلامی تاریخ ویسے تو قربانیوں کے لازوال واقعات سے لبریس ہے لیکن مارکہ کربلا تو اسلامی تاریخ کی قربانیوں کے ماتھے کا جمر ہے مارکہ کربلا میں ویسے تو ہر مجاہد نے حیدرانہ کردار ادا کیا لیکن مقدس و محترم انوان کے تحت اگر غور کیا جائے تو سیدنا آن اور سیدنا محمد علیہ السلام جو کہ سیدنا جعفر دیار رضی اللہ عنہ کے پوتے اور ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے صحابزادی ہیں جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن جعفر نے آن و محمد کو امام حسین کے ہمراہ کیا اور نصیحت کیے کہ امام کا ساتھ کسی صورت مت چھوڑنا چاہے جان قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شہزادے کی عمر نو اور ایک کی عمر گیارہ سال تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر خدا کے یہ نواسِ لشکر یزید پر کہر بن کر ٹوٹ پڑے اور کچھ ہی دیر میں کئی دشمن اہلِ بیعت کو جہنم وسال کر دیا جب عمر بن سعید نے حضرت عون و محمد علیہ السلام کے اندازِ جنگ کو دیکھا تو چلا اٹھا اور کہنے لگا ساتھیوں اگر تم ان دونوں کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو مل کر ان پر حملہ کرو یہ شیر خدا علیہ السلام کے نواسے ہیں اس ملون کا یہ کہنا ہی تھا کہ دونوں اطراف سے نیزوں اور تلواروں کی بارشیں شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندانِ رسالت کے یہ دو ننہے سپائی جامِ شہدت نوش کر گئے اور دونوں جہانوں میں ہمیشہ کیلئے سرخ رو ہو گئے ان جان نسار بھانجوں نے اپنے پیارے مامو جان پر اپنی جان نسار کر کے اپنے حق کے وفاداری ادا کر کے شہدائے کربلا میں شامل ہوتے ہی ایک عظیم داستان رقم کر دی اور درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہی ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے جنت کی راہ لی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کشندی رضا حاصل کر لی حضرتِ عون و محمد علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ کامیابی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ جرت امانداری کے ساتھ حاصل ہوتی ہے عون و محمد میرے عون و محمد